جی ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈسٹرک بار فیصلہ باد میں اور ہمارے ساتھ ہیں ایڈورکیٹ سحیل مجید صاحب جو کہ سیکٹری بار بھی رہ چکے ہیں فیصلہ باد کی آئیے ان سے آج بات چیت کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ وکیل کا جو انہوں نے یہ شعبہ اپنایا ہے یہ کیسے اس طرف آئے اور کیا کیا کام کرتے ہیں آج ان سے سارا کچھ پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم سار سلام علیکم میڈم کیسی ہے آپ ٹیک ہیں نادی بازی سب سے پہلے آپ کو ویلکم ماشاء اللہ آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے بہت اچھے آپ کے رزلٹس ہے آپ کی محنت بھی کرتی ہے جو آپ کا کوئیسچن ہے میں کیسے آیا میرے فادر جوزی عبدالل مجید صاحب 1972 سے لائر تھے اس کے بعد انہوں انہوں نے مجھے اس ٹویٹ کی طرف لے کر سائیکالوجی رکھو پنجابی رکھو سیاستیات رکھو پھر بی اے کروایا اس کے بعد میں نائنٹی نائن میں میں نے ایل ایل بی داخلہ لیا دوہزار دو میں میں نے ایل ایل بی کر لیا تین میں لائر بن گیا اور آپ کی دعاوں سے دوہزار اٹھارہ میں میں سیکٹریس بار کر رہا سر یہ آپ سپیسیلٹی کوئی ہے آپ کی لاو میں یا آپ جنرل جو بھی کیسیز آئیں ان کو دیکھتے ہیں یہ میڈم لوگوں میں نا اویرنیس نہیں ہے جو بیسیک لاو جو ہے نا وہ ہوتا ہے سیول جو لاوئر سیول کا لاوئر ہوتا ہے نا وہ ساری فیلڈ کر سکتا ہے جو فوجداری ہوتا ہے وہ صرف فوجداری کر سکتا ہے میں والا سا بھی سیول کرتا تھے میں بھی سیول کرتا ہوں سیول کے اندر لیبر بھی آ جاتا ہے فیملی بھی آ جاتا ہے پراپٹی کے میٹرز بھی کیسیز آ جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں بینکنگ بھی آ جاتی ہے اور فوجداری بھی تھوڑی بہت وہ بھی کر لیتی ہے سر کوئی ایک لاو بتائیں گے جو ایک عام انسان کے لیے تھوڑا سا ایزی ہو جو لوگ کبھی کبھار ایسے ہیں کہ وہ اس طرح کسی وکیل کے ضرورت پڑتی ہے تو کیا ایسا وہ کریں گے ان کو آسانی پیدا ہو کوئی ایسا لاو کوئی آرٹیکل آپ اپنے میں بتائیں گے سب سے پہلا لاو جو آرٹیکل ہے وہ ہے انیس اے ہر بندہ علم جو ہے معلومات لے سکتا ہے جو آئین کا آرٹیکل انیس اے اس کا لوگوں کو زیادہ نہیں پتا اب کسی بھی ادارے سے سوال پوچھتے ہیں مجھے معلومات دو لیکن انفارسٹورٹی ہمارے یہ معاشرے میں یہ وینس نہیں دی گئی یہاں لوگ ادارتوں میں آتے ہوئے ڈکتے ہیں میں اپنی ذات کو کہہ ساتا ہوں میں جو اس طرح کے بندے ہوں میں ان کو فری گائیڈ کرتا ہوں ان کو بتاتا ہوں یہ کیس ہے یہ تنی دیر میں حل ہوگا اور بندوں کو ریلیف بھی ملتا ہے ان کا کام بھی ہو جاتا ہے تو میری آپ کے چینل کے وساط سے یہ لوگوں سے اس ادا ہے کہ کم از کم جو ہے نا اپنے قانون قانون کا یوز کریں بہت سارے لاہ ہیں جیسے میں نے انیس ایک آئین پاکستان آپ کو بتایا اس کے علاوہ فیملیز لاہ ہے جو لڑکیاں وہ اگر ان کا میاں جو ہے وہ خرچہ نہیں دیتے وہ کیس کر سکتی ہیں عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے میٹر آپ کا پرچہ پولیس والے نہیں کرتے تو عدالتیں بیٹھیں ہیں آپ عدالت میں آئیں تو پھر ہی عدالت کو آرڈر کرے گی یہ جو جوڈیشری اور بینچ اور بار کا چولی دامن کا ساتھ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جوڈیشری ہے ہماری اس کی کیا اہمیت ہے پورے ملک میں جو آج کل پولیٹی کے لی معاملات ہو رہے ہیں اس میں جوڈیشری کا کیا رول دیکھ رہے ہیں اور وقلہ کا کیا رول دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھا ہم نے question کیا ہے جو وقلہ جو ہے نا عدلیہ ان کا ایک گاڑی کے پئی ہے ان کے بغیر جو عدلیہ کا جو قانون کا نظام جو ہے نا وہ کٹھا صحیح طریقے پراپر طریقے سے چال لی سکتا اب اپنی جو question کیا ہے عدلیہ کا رول تو بہت ہے لیکن ہماری اگر ہسٹری دیکھایا پاکستان کے عدلیہ کی ہسٹری اس میں عدالتیں ایسے فیصلے عدالتوں نے کی ہیں جو عدالتوں کو نہیں کرنے چاہیے تھے جیسے اسی پاکستان کی عدالتوں نے بٹو کو فانسی دی تو وہ تو ججی جو ہیں ہائی کوڈ کے وہ بھی بٹو والا کیس کوڈ نہیں کرتے اس طرح کی مسائلے ہیں لیکن بہت سارے اچھے فیصلے بھی عدالتوں نے کی ہیں تو میری میرا جو میں کہتا ہوں عدالت کو قانون کے مطابق جو اس کے اختیارت ہے وہ use کرنے چاہیے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے معاشرے میں جو وکلا کا رول ہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ رول اپنا اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں کہ یا لوگ جو ہیں نا جو کتنے پریشان ہیں اپنے کیسز کے حوالے سے اپنے لاؤز کے حوالے سے وکلا کے متعلق آپ کچھ بتائیں گے جی وکلا جو میں مجھے 20 سال ہو گئے ہیں میرے پاس جو بھی کیسز ہیں میں تو ان کو proper ٹائم جاتا ہوں صبح نو بج آ جاتا ہوں پھر بعد میں گھر بھی آفیس ہے وکیل اپنے طریقے تو محنت کرتے ہیں لیکن کلائنٹ کو بھی جو ہے نا وہ وکیل کو خیال کرنا چاہیے ہر وقت کالے نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم وکیل ہیں ہم کوئی وان فائیو کے آفیس میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تو لیکن اچھا کلائنٹ اس کو اچھا بھی پیل بھی مل جاتا ہے سر پولٹیکلی آپ بتائیں گے کہ کس پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں تھوڑا سا آپ ہے اس طرف آپ کرو جانتے ہیں ہم دردین امران خان صاحب کے ساتھ ہے وہ بندہ نیک ہے سر اگر آپ کو کوئی پیغام دینا چاہیے امران خان کو تو کیا پیغام دیں گے ہمارے چینل کے ساتھ وہ تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے آپ حمد شروع میں کر رہے تھے اب بھی حمد ویسی رکھو تو انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرے گا یہ تھے جی سہیل مجید صاحب جنہوں نے بتایا ہے کہ اگر اچھا کلائنٹ ہو تو اسی اچھا لائر بھی مل جاتا ہے اور جو جوڈیشری ہے وہ بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے کسی جائیں تو ایک عام انسان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ اچھے لائر کے پاس جائیں تو اگر پرچہ پولیس نہیں کرتی تو آپ عدالتیں بیٹھی ہیں تو آپ نراشنا ہو اپنے آپ کو مضبوط کریں اس کے ساتھ ہی نسرین بخاری کو اعتبار نیوز سے اجازت دیجئے